ناظرین ہمیں جائن کیا ہے ارشد عباسی صاحب ایک لمبا ان کا ایک تجربہ اور کریئر ہے تینکیو ویری مچ عباسی صاحب میں پہلے تو ایک بات پہ آتا ہوں میں ایک دو دن سے شوز میں جا رہا ہوں تو مجھے عجیب ایک لائن لگتی ہے جس طرح نہ سارے وہ لائن لے رہے ہیں کہ بھئی اتنا پی ایس ڈی پی ہے عوام کے جو پیسے ہیں نالیوں کے کیا فائدہ نالیاں بند کر دیں سہت بند کر دیں تعلیم بند کر دیں یہ ساری رقم اٹھا کے اپنے ان لادلے جو جو میں اب کیا لفظ استعمال کروں یہ بھی ان کو دے دیں ساری ریاست ڈیل بجائے اس کے سوری میرا سوال نبا ہو گیا کہ بجائے اس کے کہ اس لیگل ڈکیتی کو کم کیا جائے یا ان کو اندر کیا جائے جس طریقے سے مہاتر محمد نے کیا تھا کہتے ہیں جن باقی کی پیسے ہیں یہ بھی ان کی جولی میں ڈال دیں کازی صاحب بات یہ ہے کہ جب اس ملک میں کوئی کرییبل انسیٹیوشن آئے گا جو ان کا فرنزک آڈٹ کرے گا تو دوہزار پندرہ کی پالیسی جس میں یہ جو کول پاپ لانڈ لگے ہیں جس میں الینجی لگے ہیں اس میں کچھ وینڈ کے بھی لگے ہیں اس میں جو سولر کے لگے ہیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ پیسے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پیسے انہوں نے بڑی خدمت کی ہے یہ بھی کسی کی جیب میں ہی جائیں گے یہ دیکھیں ابھی میں آفتی کفنی کیسے یہ بڑا لمبا ایک سبر ازبا کام ہوتا ہے فرنزک آڈٹ کرنا آپ کے سامنے یقین کریں کہ میں نے بھی دو سال ایک جگہ پہ لگائے اور اس میں تین چار پانچ میں نے کیے لیکن میں میرا ویٹ جو ہے وہ دس کیج میں نے لوز کر دیا تو یہ بڑا مشکل سبر ازبا کام ہوتا ہے لیکن ایک بات ہے کہ یہ جو پبلک کا ہے مجھے ڈر ہے ایون پنجاب گورنمنٹ کے وہ لوگ جو کہ ان کے پلاننگ ڈیوین بھی ہے آپ کو بتاؤں وہ کہنے لگے یار لگتا یہ ہے کہ اب اگر کہیں سڑک بھی ٹوٹ گئی بریج بھی گر گیا تو اللہ یافظ ہے ہم روپیر کیسے کریں گے اب بیس صاحب یہ جو بجلی کی قیمتوں میں انہوں نے پنتالیس ارب روپے دیئے ہیں پنجاب حکومت نے اور وفاق کہتا ہے کہ ہم نے پچاس ارب روپے دیئے ہیں یہ تو سبسیڈی ہو گئی نا کیا بجلی کی قیمتیں کم کی جا سکتی ہیں اس پر حکومت کو کوئی فارمولہ دیں گے آپ دیکھیں شاید یہ مجھے بتائیے کہ یہ میں اور آپ جب سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک ہماری بڑی غلط فہمی ہے کہ جیسے میاں شواز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب یہ جو بھی اور کرتا درتا ہے وہ کاغذبن سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار انہوں نے کوئی ایسے الفاظ کہنے ہیں وہ کہتا ہے نا پارل آف وزڈم آئیں گے تو ہم فوراں لکھے فوراں کام شروع کر دیں بھائی ایسا نہیں ہوتا ان کو کیسے بتایا جائے آپ کے سامنے برخل میں آٹھ مینے ہوگئے ایک لیٹر لکھا تھا کہ ٹرانسمیشن ڈسٹروبیشن ڈالسی جو کہ چھے سو بلیا نے چھے مینے میں آدے ہو سکتے ہیں یہ ٹیکنیک ہے یہ ٹیکنالوجی ہے یہ لیٹر پڑا ہوا ہے بلکہ یہ دنیوز میں میڈیا میں بھی آ چکے ہم تو یہ کر سکتے ہیں ہماری کہتا ہے نا جی ہماری اپروف تو دیکھیں زیادہ زیادہ آپ لوگوں تک ہوتی ہے اس سے زیادہ کسی تک ہے نہیں ہے آج قاضی صاحب اور آپ دونوں کو میں بابطہ ہوں نیپرا کی میں ڈیٹا شیٹ پڑھ رہا تھا اس پر لکھا ہوا ہے بقاعدہ طور پر کل جو گوھر اجاز صاحب نے فرمایا ہے کہ نو اور پہ تین پیسے فیول کاسٹ ہے ایوریج اور چودہ ارب یونٹ بجلی پیدا ہوئی ہے جس میں سات ارب یونٹ بجلی وہ پیدا ہوئی ہے جس پر فیول کاسٹ نہیں آئی تو پھر بجلی کی قیمتیں تو کم نو اور پہ تین پیسے ہیں نا تو اس پہ جو ساٹھ سیٹ پیسے کا یونٹ ہے یہ کیسے ہیں دیکھیں ایک تو کپیسٹی پیمنٹ نے سارا چونکہ ایک ایسی فضاء بن گئی ہے کہ جس میں زیادہ جو ہائپ کریڈ کر دی اور پولیٹیشنز کر دی آپ مجھے بتائیں کہ جو ونڈ کے پاپناڑ لگے ہیں یا جو سولر کے لگے ہیں یا ابھی دیکھیں یہ باشا ڈیم بن رہا ہے یا داسو بن رہا ہے جو کہ وہ بھی آ رہے ہیں انگلے ساتھ اس میں ایک کاسٹ تو لگی ہے نا ان کی کاسٹ کیسے ہم دیں گے یہ کپیسٹی پیمنٹ میں دیں گے آپ نے بھی بڑا کام کیا تربیلہ ڈیم ایکسٹینشنز فور کے اوپر بھائی اس کے پیسے یہ کپیسٹی پیمنٹ یہ ہے یہ دینی ہے یعنی وہ جو آپ نے اب جو بجلی سستی لے رہے ہیں اس کے پیچھے ایک قیمت ہوئی ہے دیکھیں نا آپ نے لنے جی کے جو لگائے ہیں لیکن سب جو بجلی بان نہیں رہی جو بجلی ٹرانسپیٹ نہیں ہو رہی اس کے پیسے بھی تو دے رہے ہیں نا یہ بات آپ نے بیسکلی پوچھنی ہے کس طرح ایسن اقبال کو اور شاید خکانہ باسی کو دونوں بڑے پڑے لکھے بندے ہیں ان سے پوچھیں ایک پیپر نکالیں کہ یہ دنیا میں تیع شدہ تھا ان کو بڑی بڑی لوگوں نے فیزیبلیٹی منا کے دی کہ دوہزار چوبیس تک ہماری جو میکسیمر ڈیوانڈ ہوگی وہ تینتیس چونٹیس ہزار میگا وارڈ ہوگی یہ پانچتالیس ہزار لاکی کھڑا کر دیا آپ دونوں دیکھیں گوہا رہیے آپ ان کے پرانے کلپ نکلائیں جو ابھی چار مہینے پہلے کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے بارہزار میگا وارڈ ایڈ کر دی ہم نے جی بارہزار میگا وارڈ ایڈ کر دی تو آپ دونوں ماشاءاللہ بڑے ذہین لوگیں آپ ان کے یہ بیان چلایا کریں کہ آپ بتائیں جی وہ کہاں گے وہ جو آپ نے کہا تھا کہ بارہزار چوزمزار میگا وارڈ کیا میں وہ شیروزل کا الفاظ تو استعمال نہیں کرتا لیکن آپ دونوں کو پتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کے پرانے سارے ختم ہوگے انہوں مارا ہمیں ایکچولی آئی پی پی پالیسی دوہزار پندرہ جس میں سچی بات ہے کہ چائنیز نے لگائے جس میں یہ الینڈ جی کے لگے اس میں کچھ ونڈ کے لگے در ان کا ٹیرائف گفت دیکھئے گا یہ ایک بات ایک بہت بڑی دور شروع ہوگا کیونکہ ٹاسک فورس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے ایک ماہ کا وقت ہے اس میں بھی ایک آٹھ دن گزر چکے ہیں تو ایک ماہ بعد ہم یہ سمجھیں اور یہ نوید ہے کہ آئی پی پیس کے جو اگریمنٹس ہیں وہ کھلیں گے اور بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی لوگوں کو سب کا سانس آئے گا دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ فرنزک آرڈٹ کنڈیکٹ کرنے کی کیفیسٹی ہے آپ کا ایک خیال ہے نیب میں ہے ایف آئیے میں کس میں ہے دیکھیں فرنزک آرڈٹ یہ ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ کا ایک آئی سیٹ ہے ایسے کریں کہ مجھے اس کا بتا دیں کہ اس کی جہاں سی سیم سنگیلٹ سے تو مجھے اس کی رسید دکھائیں اس کے بعد میں کہتا ہوں نہیں یہ جب اس کی لینڈنگ ہوئی تھی کراچی میں ائرپورٹ سے مجھے اس کا ٹیکس جو جمع کریا سب فرنزک آرڈٹ تو ہوا ہے نندی پور کا ہوا ہے اس میں ملاوٹ نکلی ہے تیل پانی اور راک کی اور مشینیں خراب ہو گئی ہیں آپ نے بھی اس پاور پلانٹ کے بڑا کام کیا ہے نیب میں دیکھیں جی اس کے انرجائز کرنے میں الحمدلہ بڑا کام کیا اصل تو کام جو ہونا چاہیے تھا یہ بڑی دبتر صاحب نے بات کی کہ نندی پور پراجیکٹ جو ہے چار سو پچاس بلین چار سو پچاس میگا وارڈ کا اس جب اوپن ٹینڈر کرائے گورنمنٹ پاکستان جتنی مریض چلے گوالگی نکال دے جو بھی ہے آپ کو پتہ ہے اس کی کاسٹ کیا آئی تھی بائیس بلین رپائے جو بعد میں چلے گی اسی بلین بھی یہ بھی ایک دیکھیں ایسے ہے میں آپ پتہ تو اسی طرح کی ایک بہترین مثال میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جو کہ ٹرانسمیشن لائن میں ہے کیونکہ یہ تو جنریشن سائٹ ہے جنریشن سائٹ میں تو ہم نے دو ہزار ارہو روپے کی کپیسٹی پیمنٹ ہر سال دے رہے ہیں لیکن یہ ٹرانسمیشن لائن ہے جس میں مٹیاری ٹو لاہور ایک بڑی ٹرانسمیشن لائن جو ہے چار ہزار میگا وارڈ کی جو بنی اس پر جتنا خرچہ آیا وہ تو ایک علاق بات ہے اس پر جو ٹیرف لیا گیا وہ دو ہزار پیسے پیسے فی یونٹ لیا گیا جو چار ہزار میگا وارڈ کا ٹیرف ہے لیکن اس کا ایک ٹیسٹ کیا گیا جو اٹھائیس سو میگا وارڈ اٹھائیس سو میگا وارڈ وہ صرف ٹرانسمیشن کر سکتی ہے باقی بارہ لاکھ یونٹ جو ہیں وہ ٹرانسمیشن نہیں کر سکتے اس کے پیسے اٹھائیس ارب روپے باستہ بنتے ہیں جو کہ ایک سال میں سارفین دے رہے ہیں اٹھائیس سال تک اٹھائیس ارب روپے سلانہ سارفین دیں گے میں چاہتا ہوں یہ بات سادگی سے لوگوں تک پہنچے یعنی کہ جو پیسے دیے گئے اور جو اماؤنٹ آف الیکٹریسٹی وہاں سے گزرنا تھا اس سے کم گزر رہا ہے نائنٹین فارٹی دو ہزار چھالیس تک کا معاہدہ حمل وارڈات سیل کر دی ہے اور وہ ہم دو ڈائیر پر پر دے رہے ہیں یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں جو چار ہزار میگا وارڈ بجلی ترسیل کرنی تھی وہ نہیں کر پا رہی وہ صرف اٹھائیس سو میگا وارڈ بجلی ترسیل اس میں ہو رہی ہے اس پہ جرمانہ ہونا چاہیے تھا نیپرا جرمانہ کرتا نیپرا جرمانہ کرتا اس پہ لیکن اس پہ کیا ہے کہ ہم پیسے دے رہے ہیں اس کے چار ہزار میگا وارڈ کے لیکن بجلی چار ہزار میگا وارڈ نہیں آ رہی ابازی صاحب اس پہ ذرا آپ اپنا ٹیک دے دیں کیونکہ آپ ہم ہمارے دوران اب آپ کیا بتاؤں یہ کیس میرے ہاتھوں سے گزرا ہے بات یہ ہے کہ پچھنے سال یعنی اس کی یوٹیلٹی یعنی آپ کہتے ہیں کہ تقریباً تیس پرسنٹ ہے آپ خود سوچیں کہ فرض کریں آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے یا آپ کے پاس کوئی ایسا ایسٹس ہے یقین کریں کہ آپ کے پاس کوئی ڈائیوو کی بس ہے آپ تو اس کے چوبیس گنٹے انڈ روڈ رکھیں گے اس کی یوٹیلٹی ابھی تھیٹی پرسنٹ ہے اور میرے خیال ہے کہ اس پہ ہم چوراسی بلین یہ بھی کپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں لیکن ایک اس پہ افسوس کی بات یہ ہے میں اب آپ دونوں نراض نہیں ہوں گے اس کے جو یہ نہیں آرکیٹرکٹر ہیں جو اس کے خالق ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا وہ آج کل مختلف ٹی وی چینل کے پر بیٹ کے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں کہ پاکستگان کے پاور سٹر کو کیسا ہونا چاہیے پہلے وہ نیب کے کلچز میں آگے تھے لیکن دیکھیں وہ اب یہ کولمبی کہانی وہ نکل گئی لیکن یہ جو شاہد نہیں جو کی بارہ سو میگا وارڈ بجلی جو کہ ہم ٹرانسمنٹ نہیں کر پا رہے یہ منگلہ ڈائم جو ہے اس سے بھی اتنی نہیں منتی اتنی بجلی جو ہے وہ اس کی کپیسٹی پیمنٹ دے رہی ہیں نمبر ایک نمبر دو اگر وہ چار ہزار میگا وارڈ اس کو ترسیل کر سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ چار ہزار میگا وارڈ بجلی سسٹم میں ہوتی وہ بجلی نہ وہ سستے پار پلانٹ چلیں گے میں آپ دونوں سے ایک بات کہوں گا آپ میرے خیال میں یہ پروگرام میں جب یہ پروگرام کر رہے ہیں تو آپ دونوں نے چائے پی رہے ہوں گے مجھے یہ بتائیں جو آپ کا جو ٹی بوائی ہے وہ ایک کپ میں چائے دی کیا ساتھ دو بالٹیاں چاہے کے بھی لے کے آئے ہیں یہ بات عام الفاظ میں سمجھائیں کہ ہم نے جو کام کیا اس پاور شٹر کے پاس کہ جو چیز ہونی ہی نہیں چاہیے تھی وہ ہم نے اگلے دو سو سال کے لیے پہلے کر دی اور ان کو ایک اور ڈینٹ یہ پڑا ہے ان کو یہ دیکھیں کتنے پڑے لکھے لو کہ ان کی ڈگریانز دیکھیں ان کو یہ نہیں پتا کون پکڑے گا کب شکنجے میں آئیں گے کیسے ہوگا کیسے آپ بھی نیب میں بڑی تحقیقات کر کے آئے ہیں وہاں پہ تو نیب میں کیا اس کپیسٹی نہیں ہے میرے خیال میں شاید دیکھیں یار ان کو چھوڑ دیں میرے خیال میں ان کو جو پکڑے گا وہ ان کو اللہ ہی پکڑے گا